اسلام علیکم میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ لوگوں کو شاید یہ لگنے لگے کہ میں ڈاکٹر زاکر نائک کا کوئی بہت ہی ڈائی ہارڈ قسم کا فین ہوں ایسا ہے but to a certain extent جہاں غلط محسوس ہوتا ہے وہاں میں ڈاکٹر زاکر نائک کی بھی نہیں سنتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سلمان خان ہوں جو کبھی اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا جہاں ڈاکٹر زاکر نائک یزید کے بارے میں رحمت اللہ علیہ اور نجانے کیا کیا باتیں کہتے ہیں وہاں میں دونوں کانوں سے بہرہ ہو جاتا ہوں میرے پاس دو چار سوالات ہیں ان کے جوابات آج تک تو ملے نہیں اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی دے تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرلوں حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا اگر ضروری ہے اگر اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر وہ پہلے لشکر جو بھیجا گیا تھا اگر وہ اس کا سپہ سالار تھا ایکشٹرہ ایکشٹرہ تمام باتیں آپ کی منوان تسلیم کیے لیتے ہیں پروائیڈڈ حسن حسین اور حسنین یہ تو آج تک ہر آدمی اپنے بچوں کا نام رکھنے کے لیے جو ہے وہ پریریٹی ہوتی ہے اس کی پریفرنس میں یہی سارے نام ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ایک ہوبہ ہے ایک لگاؤ ہے ایک ہم اپنے اندر جستجو پاتے ہیں ان ناموں سے اپنے آپ کو مربوط رکھنے کی منسلک رکھنے کی وہ لوگ جو خود یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے اپنے گھروں میں یزید کسی کا نام کیوں نہیں ہے end of discussion period کوئی بات نہیں یہ ویڈیو بنانے کے بعد یہ تمہید میں نے اس لیے بان دیئے تاکہ آگے جا کر کے کوئی غلط فہمی کسی قسم کی پیدا نہ ہونے پائے ڈاکٹر زاکر نا ایک پاکستان آنے کے بعد جتنے لوگوں کے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ثابت ہوئے یہ شاید ان کو خود بھی نہیں پتا تھا وگرنہ وہ پاکستان آتے ہی نہیں پہلے بریلویوں کو مرچیاں لگیں کہ جی ایک اس طرح کا آدمی آ رہا ہے جو نفرت انگیز باتیں کرتا ہے فلانہ حالانکہ وہ موسٹلی باتیں ٹھیک کرتا ہے جو بات وہ ٹھیک نہیں کرتا وہ میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو ویڈیو کے شروع میں اس کی یزید کے بارے میں کی گئی کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس لیے میں اس کو درخورے اتنا نہیں سمجھتا بریلویوں کو چونکہ اپنی مزارات انہوں نے شرکی فیکٹرییاں بنا رکھی ہیں ان کو سجدہ کرنے کے لیے ان کو ڈانس مانس کرنے کے لیے ان کو پوجہ پارٹ کرنے کے لیے وہاں زاکر نائک اور اس کی باتیں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں اس لیے بریلویوں کا چڑنا ان کا شور شرابہ کرنا بنتا ہے لیکن اس طرح کی لوگ جن کے بارے میں نورملی بات نہیں کی جانی چاہیے کوئی میچ ہے ڈاکٹر زاکر نائک ایک ریلیجیس سکولر ارے ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آمیر لیاقت جیسے کردار کے آدمی کو ریلیجیس سکولر لکھا ہوتا یار جہاں مفتی کبھی بھی ریلیجیس سکولر بن کر کے گھومتا ہے ریما میرا ریشم پتہ نہیں اور کونسی جو ہے وہ ناچنے گانے والیاں ہمارے ہاں رمضان ٹرانسپیشنز کرتی ہیں اس وقت ہمارے ایمانوں کو کچھ نہیں ہوتا سب ستو بھی کر کے زورے ہوتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کیا آیا حامید میر بول پڑے ہیں حامید میر یہ سیائیے کا ایجنٹ اس کا کہتا لگ ہے بھائی تو ڈالر لے رہا تو ڈالر لے مذہب کیوں کام ہوں کیوں لیکن اس مرتبہ اس نے پیسے لیے زمرد خان سے کون زمرد خان جس نے وقلہ تحریک میں چیف تیری بیٹی گئے یار بے شمار بے شمار یاد ہے آپ کو اس میں اس نے اپنا ہاتھ روائیا اور اس کے بعد اس کو پاکستان بیت المال اس کے نام لگ دیا گیا جہاز میں آج تک یہ وہیں بیٹھا ہوا ہے وہاں بیٹھ کر کے بیت المال کی جو ہے وہ انورڈڈ قومات بھی خدمت ہو رہی ہے بیت المال کے ایم ڈی یا ووٹیور یا خادم فلانا فلانا زمرد خان کی تعریفیں فرماتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اسے ایک واقع کا ذکر جس میں ڈاکٹر زاکر نائک ایک کچھ طالبات کو سٹیج پر آتا دیکھ کر کے اور واک آؤٹ کر کے سٹیج سے نیچے اتر گئے تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر زاکر نائک سرکت سے بڑا دل دکھا اور زمرد خان بڑے مایوس تھے اور فلانا یہ زمرد خان کے ساتھ بیٹھ کر کہ میرے خیال پی رہا ہے آج کل ڈالر میں بکو یا درم میں بکو یا دینار میں بکو بہت سے ایک دفعہ بک گئے نا پوری زندگی بکتے ہی رہو گئے اور حمد میر نے یہ بات ثابت کر دیئے مطلب اس کی ایک اچھی بات جو قابل تقلید عمل ہے آپ اس کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں اور کرٹیسائز کرنے والا کون ہے جو بنگال میں جا کر کے انٹی پاکستان سینٹیمنٹس کی موجودگی میں انٹی پاکستان فضا کی موجودگی میں جا کر کے اور حسینہ واجد اور فلانا فلانے سے جا کر کے اپنے بات کے لیے اوارڈ وصول کرتا ہے اس کا انٹی پاکستان ہونا تو بلکل اسی طرح ثابت ہے جس طرح سے پاکستان کی یا دنیا بھر کی کسی بھی فلمی اداکارہ کا عبروباغتہ ہونا لیکن اب یہ ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں تبرہ کر رہے ہیں اللہ کی پناہ میں نے سوچا ان کو لپیٹ دوں اچھا آگے بڑھتے ہیں جی زاکر نائک کے نامناسب رہو یہ کہ سلسلہ یہی ختم نہیں ہوا انہوں نے دو دن بعد کچھ دن بعد پاکستان کی قومی ایرلائن کے خلاف بیان دے دیا زاکر نائک نے ایک تمنا کا اظہار کیا کہ جی مجھے تمام سامان پر چھوٹ چاہیے تھی ابے بغیر تو وہ پاکستان کے کتنے ایم این ایز ایم پی ایز اپنی شرابیں اپنی شرابیں تک ڈیوٹی فری شاپ سے وداوٹ ڈیوٹی لے کر کے آتے ہیں تمہارا یہی پی آئی اے نیشنل کریئر ان کو لانے کا سبب بنتا ہے اس کے اوپر کبھی تم نے قلم اٹھایا کبھی آواز اٹھائی تم صرف اپنی ابھی میرے موہ سے نکلے گا لاتے اٹھانے کے کام کرتے ہو جس سے دو چار پیسے کی آمدنی ہو جائے اتنے بڑے بے شرم ہے کہ بھائی اگر اس نے ایک چیز مانگ گلی اور پی آئی اے تمہارا نیشنل کریئر جو ہے مثال کے طور پہ پی آئی اے میں اس طرح کی چیزیں کوئی اچھوتی بات ہیں کوئی انوکی بات ہیں کبھی پی آئی اے نے کسی کو ایگزیمٹ نہیں کیا ان سب چیزوں سے کبھی کوئی سہولیات ماندی نہیں گئی ضروری ہے کہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اور اس کے فلانے ڈمکانے اس کے مالیشیے صرف انہی کو یہ سہولیات دی جائیں زاکر نائک کو اگر دے دیتے تو کیا تمہارا چلے جاتا مثال کے طور پہ قومی ایرلائن کے خلاف تمہاری قومی ایرلائن نے کیا کیا ہے تمہارے حج کی عمرے کی فلائٹوں میں ٹرپل ایکس فلمیں چل جاتی ہیں یہ ہے تمہاری قومی ایرلائن اب سنو میرے موں سے قومی ایرلائن کا بھٹا بٹھا دیا عمران خان نے اور اس کے بعد سیفٹی میجرز لینا تو دور کی بات ہے بکرے قربان کر کے تم لوگ جہاز بڑھا دے دیتے ہیں یار کوئی خدا کا خوف کرو یار کوئی بے شرم ہو ابھی ایک پوری پورے کا پورا تیارہ سامان لوڈ ہو گیا پیسنجرز کا پتہ نہیں کون سے ملک سے اور پیسنجرز ایک ایک پیسنجر کو وہیں چھوڑ کر کے پی آئیے کا تیارہ کراچی پاکستان آ گیا یہ بھی تو تمہارے ایرلائن کے کارنامے کیا ایسا نہیں ہے ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کراچی جانے والی فلائٹ پشاور پہنچ گئی تھی یا پشاور والی اسلام آباد پہنچ گئی تھی ابھی سوشل میڈیا پر چل رہا تھا کیا ایسا نہیں ہے تو پی آئیے کونسا ایسا بہنس کموں جو ہے وہ جنت سے آئی بھی کوئی ایرلائن ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی بھائی لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ زاکر نائک نے ایک ٹرانس جنڈر اینکر ہے ایک اللہ معاف کرے تو مرد ٹائپ کی اینکر ہے جس کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں وہ پکی امرانڈن ہے پکی امرانڈن ہے اور لبرل ہے اللہ آپ کو نیکی دے خاتون سے انٹرویو میں ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک جملہ کہا جس کے اوپر بڑی لے دے مچیوی ہے کہ اگر بیس منٹ تک کوئی عورت جو ہے وہ ٹیلیویجن پہ اپیئر ہو کر کے خبریں بھی پڑھ رہیے تو مرد کا ذہن بھٹکتا ہے اس بات پر زاکر نائک پر تبرہ فرما رہے ہیں ہامید میر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ کو کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ ڈاکٹر کو دکھائیں بھائی ازرائیت تفنم کئی بات ہے کوئی خدا کا خوف کرو یار اس نے تم لوگوں کو کوئی نامرد تھوڑی بنا دیا تھا اس نے تم لوگوں کو نامردانگی کا تانہ تھوڑی دیا تھا یار یہ کون یہ کون لوگ ہو بھائی تم لوگ تم پاگل واگل تو نہیں ہو اور مردانگی کا ثبوت صرف بچوں کی بڑتی تعداد سے ہی ہوتا ہے کیا اور بہت سارے معاملات نہیں ہوتے اچھا مزے کی بات وہ اقرار جو صرف زیدی نقوی کازمی کو ایگزیمڈ کرتا ان کے خلاف کوئی پروگرام نہیں کرتا ان کے خلاف اس کی زبان جو ہے وہ سل جاتی ہے جو کسی جو ہے وہ اپنے والے کو چھڑے بغیر صرف بریلویوں پر صرف دیوبندیوں پر صرف اہلی حدیث والوں پر ان کے اوپر چاند ماری کر کے اپنے آپ کو اچھا انورٹڈ قوم آزمے مومن ثابت کرتا ہے اس کو بھی وہ بیٹھ کر کے کہہ رہا تھا ڈاکٹر زاکر نائے یہ فرما رہے تھے کہ ان کے ذہن میں ان کے دل میں اس طرح کی کچھ گندے خیالات پر ہوتے ہیں ابے گندے ابے آدھی مجرم تُو نے تھپڑ کھایا تھا چودری اسلام سے تیرے مو پہ زناٹے دار تھپڑ مارا تھا تُو نے اس کی ٹیم سے پیسے مانگے تھے اپنے اس پروگرام کی وہ جو کرائم شو تو کیا کرتا تھا اب ہوتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ان دنوں میں آج ٹی وی میں تھا تو مجھے فرس ٹرینڈ انفرمیشن موجود ہے کوئی خدا کا خوف کر یار جتنا مال تُو نے بنایا ہے میڈیا انڈسٹری میں تجھے جب اٹھا کر کے لے گئے تھے یہاں پہ شارف ایسل والے آفس میں بتا رہا ذرا وہاں پہ تیری کس قسم کی ویڈیوز بنی تھی اور تجھ سے کیا کچھ لکھوایا گیا تھا وہاں پہ تُو نے کس طرح سے کس کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی جان چھڑوائی تھی وہ اپنی ویڈیو لیگ نہ کروانے کے اے بس تُو نے کتنا مال دیا یہ بھی تو بتانا تُو اتنا بڑا پارسہ بن رہا ہے سالے مطلب شیعوں کے تاریخ مردود تاریخ مسعود کو میں تاریخ مردود کہتا ہوں مطلب شادیاں کرتے چلے جانا مطلب تیرا تو یہ کام ہے اور تُو اتنا پارسہ بن رہا ہے کہ اوفو کسی عورت کو دیکھ کر کے آپ کے مند میں تُو نے اپنی بہن سمجھ کر کے ان سے نکاح پہ نکاح کیے کہتے اللہ معاف کرے ابھی میرے موں سے آل فال نکلے گی منافقت کی بھی انتہائی اب تقیعہ بھی کرتے ہو تو سالحہ اس کا کوئی لیمٹ ہوتی ہے کوئی ایکسٹینٹ ہوتا ہے وہاں جا کر کے رک جانا چاہیے ہر آدمی تھوڑی ہے حلوے والا یہاں پہ یا دیوبندی کچھ ہم جیسے بھی ہیں بھائی جو نہ حلوے والے ہیں نہ دیوبندی ہیں بس ہیں مسلمان ہیں زاکر ناک کوئی میرا شدار تھوڑی ہے لیکن زاکر ناک کے بارے میں تجھ سے نہیں سنوں گا بھائی تو آدھی مجری میں اتنا پیسہ تو نے میڈیا انڈسٹری میں آ کر کے بنایا بتانا ذرا آپ نے ذرا ہے آمدن کروڑوں پہ تو ٹیس دے رہا ہے بھائی تو کہاں سے کر رہا ہے یہ تو بتا دے ایک اینکر کی وہ پارٹ ٹائم اینکر کی جو کبھی نات پڑھ رہا ہوتا ہے کبھی مجلس پڑھ رہا ہوتا ہے کبھی ڈانس مانس کر رہا ہوتا ہے جو کبھی کرکٹ کی ٹرانس مشن میں بیٹھا تھا اس کو کتی تنکہ ملتی بھائی خدا کا خوف کرو بی مینڈگی کو بھی زکام ہوا مبشر لقمان پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کا سب سے لانت زدہ نام ایک ایسا مردود آدمی ایک ایسا منحوس قسم کا آدمی جس کی رشوت خوری جس کی اللہ معاف کرے حرام زدگیوں کی داستان کوئی پاکستان سے باہر بیٹھاوا آدمی بھی آرام سے مان لے گا اب وہ زاکر نائک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے واپس چلیا ہے تمہارے باپ کا پاکستان ہے تمہاری امہ اپنی جہیز ملے کر کیا ہی تھی تم پاکستان کو تم حرام زادے کل تاہر القادری کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کی ابھی میرا موز سے نکلے گا پروپگیشن کر رہے تھے تم اٹھ کر کے چلے گئے تھے سٹوڈیو سے کہ اب میں نہیں آؤں گا اب میں انقلاب کے ساتھ ہی آؤں گا راہیل شریف قدم بڑھاؤں راہیل شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں جب وہ سب اسٹیج سیٹ کیا گیا تھا عمران خان کو بنانے کے لیے جب وہ دھرنے کر آئے گئے تھے تم اس دھرنوں کے باقاعدہ آئے کار تھے تمہاری ویڈیو مہر بخاری کے ساتھ وہ دنیا ٹی وی پر لیک ہو گئی تھی جس میں تم ملک ریاض سے جو ہے وہ رشوت لینے کی دینے کی باتیں کر رہے تھے اور تم تو آدھی مجرم ہو تم نے ماں سے بلیک میلنگ کے اور کوئی کام ہی نہیں کیا پاکستان میں اب تجھ جیسا راندہ درگا تجھ جیسا ملعون مرتد منحوس قسم کا آدمی بھی میں اور کوئی سکیل گالیاں بھی دے سکتا ہوں الحمدللہ کوئی بلیری ٹرنٹا نے اپنی مگر اب تجھ جیسا آدمی بھی ڈاکٹر زاکر نائک کو اگر تبرہ کرے تو لانتیں بھئی تیرے ہی اوپر اور لانتیں پھر ہمارے ہی اوپر کہ ہم بیٹھ کر کے اس کو سنیں بھی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی ایک نام ایسا نہیں ہے جس نے کریڈیبلیٹی اپنی کوئی کمائی ہو جس کی کوئی اچھی ساکھ ہو اقرار الہسن آدھی مجرم رشوت خور دو نمبر پیسہ پیدا گیر مبشر لقمان الرسا گیر مطلب گزیٹڈ مجرم حامید میر سی آئی اے کا علیکار مطلب اب یہ زاکر نائک کے بارے میں لبکشائی فرمائیں گے اور جتنے ان کے اپنے والے پل کے اس طرف والے وہ سب بیٹھ کر کے بغلے بجائیں گے وہ اللہ معاف کرے اب حالت تو یہ ہے کہ یزید کے بارے میں لبکشائی کر رہا تھا ڈاکٹر زاکر نائک کی موجودگی میں یہ گورنر اس سے یہ پوچھو تو انہیں آخری مرتبہ جمعہ کا پڑا تھا کامران ٹی سوری کی بات کرنا ہوں میں جو میری ذرا سی ویڈیو آرفین نامہ کی دیکھ کر کے مجھے فون کرتا ہے اس سے یہ پوچھو بھائی تو نے آخری جمعہ کا پڑا تھا اچھا تو مجھے کوئی آیت بغیر رکے بغیر حق لائے ٹھیک تھاک پڑھ کر کے سنا سکتا ہے کسی ایک آیت کا معنی اور مفہوم بتا سکتا ہے اب یہ یزید کے بارے میں صرف اس لیے کہ وہ ویڈیو جعفری وہ شینشہ نقوی ان کے والے ذرا سا خوش ہو کر کے اس کو تھوڑا سا چڑھا دیں گے اور پھر یہ رات کو بیٹھ کر کے جب جامل انڈھائے جائیں گے تب ایک دوسرے کو شاباش دے کر کے ایک دوسرے کی عجرت جو ہے وہ کلیر کی جائے گی اوہ خدا کا خوف کرو خبِ علی ہونا دل میں ایمان کی نشانی ہے یقیناً لیکن بغضِ معاویہ اس سے بھی تم بخشے تو نہیں جاؤگے میرے بھائی یہ دس دس روپے والے ملاؤں سے پوچھنے کی زہمت مت کرنا یہ چاہے ادھر والے ہوں چاہے ادھر والے ہوں وہ جو بینکنگ کو اسلامی کہہ کر کے اپنی دیاریاں لگا رہے ہوں وہ جو سودھ کو ریبہ کہہ کر کے اور ریبہ فری بینکنگ کے فضائل بتا رہے ہوں ان سے مت پوچھنا ان سے مت پوچھنا جو تقیہ فرما کر کے وہ کہتے ہیں کہ آپ لے جائیں مٹھائی لے جا کر کے اور ان کو پیش کریں ایک نہ ایک دن تو لے ہی لیں گے مٹھائیاں بہت کھاتا ہوں بھائی میں ایسا نہیں ہے ایسا لیے تو اتنا میٹھا بولتا ہوں I love you